میں اس کے ساتھ اٹھائیس سال مزارے ہیں پانچ ہمارے بچی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تانگ ہو وہ تانگ ہوئی ہم تانگ ہیں وہ رک جاتی ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں بیٹی ہیں دونوں میرے نے اپنے اپنے گھر با لی ہیں ٹھیک ہے ان کو کیسے دلوائیا گیا کیا کہا گیا اس میں آپ دوبارہ ریکارڈے ہیں آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پر کچھ ایک پریشر ہے اور آج آپ کا بڑی لیگ بھی پوری قوم دیکھیں جس طرح سے آپ گھرائے ہوئے ہیں آپ میرے خیال میں کام پی رہے ہیں ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کہاں پر رہا ہوں آپ کا غلط ہجھ کو رہا ہے آپ پانچہ میں نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کہاں پر رہا ہوں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ اطلاع کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ادت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی ادت کے دن وہ ضرور گل لیا کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدد کے دن ہیں کتنے اس کی مدد کیا ہے تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شریح مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عددت بیان کرتے ہوئے سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَاسَتَا قُرُو کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں تین قروع یعنی تین دوہر تک اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تین مہین میں طلاق یافتہ عورت کی عددت بنتی ہے میں اس لئے مظلوم بن کے نہیں آئے آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمی نہیں آرہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکھی رہے ایک مدت تک تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ انتالیس دن کا ہم نے ثابت کر دینے کہ انتالیس دن ہے فٹا فٹ نکاح کر لیں اگر وہ اس قرآن پاک کے اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وقلہ کی فوج ہے جس میں سلمان نکرم جاجر راجہ صاحب اور سلمان سفدر صاحب اور اتنی نفیسیں لیتے ہوں گے اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی انتالیس دن کی عدت ہوتی ہے تو اس کے ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی وہ رک جاتی وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانے لیتی مہینہ سوئی نہ مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں آپ سے میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح پہلی جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے پھر اس کو غلط پیانی کر کے چھپایا کیوں گیا اب کیا مجبوری کیا تھی کیوں اس طرح کیا گیا اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایک پرائم نسٹر اس لیول پہ آدمی اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں جس خاندان کو اس نے اتنا عدب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا جو ساری چار ساڑھے چار سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہیں انہوں نے یہ کر دیا اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی کسی نے اسے نہیں سوال کیا آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بھی آنی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک ہی ایڈمیٹ نہیں کر رہا نہ ان کے وکلہ اٹینڈ کرنے بلکہ وہ صفائییں دے رہے ہیں کہ جو منتالیس دن کا ہے آپ انتالیس دن کا ایک جیجمنٹ لے کے بیٹھے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سیچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینے کہ پوری قوم کے لئے آپ لیگلائز کر دیں کہ آپ جو مرضی چاہے اب وہ انتالیس دن میں بھی کر سکتے کیونکہ جی جیجمنٹ آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ داریٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ جو عدد کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹا فٹ گزارے اور جلدی سے کر لے میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا میری ڈائیوورس چودہ نومبر کو میں نے ڈائیوورس دی اسے اور بچوں کو میں نے فرس ڈیسیمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیوورس دی تھی ہے بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے میں نے کہا بیٹا بھاد سے بات گزر گئی تھی چوبیس ڈیسیمبر کو میرے کزن کی شادی میں میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ کہ مرسز کا ہے مگا یار میری ڈائیوورس ہو گئی ہے وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی اسی رات وہ ہسپیٹل ایڈمیٹ ہوگی ٹونٹی فور ڈیسیمبر کو اور ایک مہنے کے بعد ٹونٹی فور جینوری کو شیئے ایکسپائیڈ فورد ہوگی ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل میں تھا تو اس کا بھائی بچہ بی بیو کا بھائی تین چار جینوری کو نکاح کے بعد آکے میرے پاس کھڑا ہے والدہ کی میری طبیعت موشنے آیا ہے تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکے اس سے یہ نکاح کے تو بات ہی بات ہے اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈیورس ہو چکے جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں فرس جینوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا ظنفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ بیاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرو کر لی ہے تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے کہ میرا تعلق پاپرنشیف سے ہے وہاں سے لوکل دور لوئرز میرے پس آئے تو میں نے ویسی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکییں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں وہ نکاح کرتی ہیں کوٹس پہ جا کے لوئرز ان کی ڈائیورٹس کراتے ہیں لوئرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آکے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہیں میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورٹس ہوگی اور وہ نیا میاں کھر کے بیٹھ لی ہیں یہ اتنی کومن ہو گئی ہے تو میرے پاس آیا کہ وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دیں میں نے کہا کہ کس طرح واپس لے کے دیں اس نے تو نکاح کر لیا کہتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہو گئی ہے میں اس کے ساتھ اٹھائیس سال مزارے ہیں پانچ ہمارے بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تانگ ہو وہ تانگ ہو یا ہم تانگ ہیں یہ ایک دب ایسا بڑا ثانیہ ہوا ہے ہم کیوں چھپ ہو گئے اس لئے چھپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے جا کے بزاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گئے عزت کی کوشش کرتے ہیں اسے چھپاتے ہیں بچاتے ہیں آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پہتا فائرل ہو رہا ہے جس میں وہ قرآن پاک پہ حلف رکھے ہاتھ رکھے آپ کی بیٹیوں کے دوائی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹے اور منکڑت دلزامات لگائے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ چار سال خموش رہے آپ پہ دلزامات لگتے رہے کہ آپ بیٹیوں کے تباتلے کرواتے رہے ہیں آپ کی ایک ویڈیو بھی بھارل ہوئی جس میں آپ فائرل کر رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ چار سال کے بعد آکے آپ اس طرح کی الزامات لگاتے ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو اپنے پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ ایک پریشر ہے اور آج آپ کا وڈی لینگ بھی پوری قوم دیکھیں جس طرح سے آپ دبرائے ہوئے ہیں آپ میرے خیال میں کام پی رہے ہیں تو آپ نے ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتر ہوگا رہے ہیں آپ کی ساب کے لگے کے بارے ہیں اب میں جواب ہوں ایک میں آپ کو دیکھ کے کام پر رہا ہوں سر آپ کا گلہ کچھ کو رہا ہے نہیں نہیں میں ایک کو آپ کو دیکھ کے کام پر رہا ہوں میری بیٹی ہیں دونوں میرے نے اپنے اپنے گھر با لیں ٹھیک ہے ان کو کیسے دلوائیا گیا کیا کہا گیا اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ ہے ذرا نمبر وان نمبر ٹو آپ بات کر رہے ہیں عددت کی بات کرنے عددت کی عددت اور طلاق میہ اور بیوی کے درمیان دو انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ کونٹریکٹ ہوتے ہیں میہ اور بیوی کا جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا آپ کو بتایا نا کہ چودہ دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی گئے یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت اور نہ ہم نے کی گئے ڈی پی او کا تبالہ میں نے کروا دیا اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیپ جسٹس کے سامنے اور میں نے چیپ جسٹس کے سامنے جا کے بات کی مجھے بتائیں کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا سڑک پہ رو کر پولیس نے تنگ کیا تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں اور میں نے آئی جی کو کال کی اور فراغ ہوگی اور اس کا میاں ان کو جب پتا چلا کہ یہ ہوئے وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا اور کوٹ میں اس نے معافی مانگی جمیل گجر نے اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی اور مجھ سے کوٹ نے پانچ بنچ سپریم کوٹ نے مجھے یہ کا یہ ذرا اور سے سن لیں بات کہ مانکہ صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے قوم کی بیٹی ہے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں